شہر قائد میں بلدیاتی مسائل کے حل کے لیے عمامی نمائندوں کی کاوشوں کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا اور انہی کوششوں میں سے یوسی اٹھائیس کے چیئرمن کی کاوشیں رنگ لے آئیں اور ابو لحسن اسواحانی روڈ پر واقع سڑک کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا سڑک کی تعمیر کے آغاز کے موقع پر میئر کراچی وسیم اختر نے افتتاحی تعمیر پر ریبن بھی کاٹی اور ان کا کہنا تھا کہ جو کراچی کے لیے بجٹ ہم نے رکھا تھا وہ یوٹلائز ہو رہا ہے پورے شہر میں ہو رہا ہے پرسن آف ساؤت میں تھا میں ساؤت میں بہت بڑی سڑک بن رہی ہے تو آج ابو لحسن اسواحانی روڈ کا جو علاقہ ہے اس میں یہ سڑک انشاءاللہ جلد سے جلد کمپلیٹ ہوگی چیئرمن خالد اجمیری کا کہنا تھا کہ اس سڑک کی تعمیر کے بعد آئندہ کوششیں ہماری سڑک پر سرزیس روڈ کی تعمیر کی ہوں گی ہمیں ریالی مطلب ہم سب کو خوشی ہو رہی ہیں اس سڑک کے بننے سے میں ذاتی طور پر میرا پینل ذاتی طور پر خوش ہوا ہے مزید یہ ہے کہ اس کا جو سینٹرل میڈین ہے اس پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سی سی فلور ہو جائے اور گرین ری اس کے اوپر بیچ میں اس طریقے سے بننے کے بیچ میں گرین ری آ جائے اس روڈ کا بننا اس روڈ کی جو لاغت تھی ہم اس پہ ٹاؤن جو ہے ہمارا وہ یوسی چیئرمن کے ساتھ ہم مسلسل میر کراچی اور ڈی ایم سی چیئرمن کے ساتھ اس روڈ کے لئے لگے ہوئے تھے کیونکہ اس روڈ کا بننا جو ہے وہ عوام کا ایک یہاں کی عوام کا درینا مطالبہ تھا پورا پینل جو ہے ہمارے ساتھ کڑا رہا ہمارا جو سیاسی جو اسٹرکچر ہے وہ ہمارے ساتھ تھا تو الحمدللہ اس کو بہت خوبی انجام دے رہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے آخر میں چیئرمن خالد اجمیری نے ایک شیر پڑھ کر تقریر کو انجام دیا جن کا کام ہے سیاست وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام ہے محبت جہاں تک کامرامن نظیر شیخ کے ساتھ جنہیت زیدی این این نیوز کراچی